کہ ماہ ربی الاول کی رونکیں اور برکتیں لینے کے لیے اولین انتخاب مدنی چینل تو میرا ذہن تھا کہ شاید اول اور آخر انتخاب مدنی چینل کر دیا جائے کیونکہ اول کے بعد دعا مان جاتا ہے تو کیونکہ یہاں وہاں جاتے ہیں تو اگرچہ بعض اوقات اسلام و دین کے حوالے سے مختلی جگہوں پر کچھ نہ کچھ مل جاتا ہو مدنی چینل کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں لیکن پھر بھی مجھے جو معلومات ہیں اس سے مطابع یہ کہ شاید موسیقی سے پاک چینل کہیں ملتا ہو بے پردہ عورتوں سے پاک اگر کہیں چینل ملتا ہو تو یہ سنا تو نہیں ہے اب ظاہر ہے کہ موسیقی ہوگی موسیق ہوگا پھر آ رہے ہیں ہم بارویں شریف یا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ملاد مرانے کے لئے ہم نے دنیا بھر کے عاشقان رسول کی اس وقت جو ایک خاص توجہ ہے وہ تاریخ ہے جس تاریخ کو وہ جانے کمر آیا ٹھیک ہے بارہ ربی الاول اور ظاہر ہے کہ آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن منانے میں مقصد آمد مصطفیٰ نظر انداز نہیں ہونا چاہیے یہ تو بنیادی چیز ہے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آمد کے جو مقاصد ہیں اگر ان پر پورا ایک سلسلہ ہو سکتا ہے لیکن موضوع کے مطابق میں ارس کرو جو بات چل رہی ہے کہ ایک آمد کا مقصد خود ہی زبانِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بیان ہوا کہ مجھے آلاتِ موسیقی کو توڑنے کے لئے بھیجا گیا ہے تو اب مقصد آمد کا جو مقاصد ہیں یہ میرا خیال ہے یہ روایہ جو میں نے بیان کی ہے یہ بہت مشہور حدیث ہے اور شاید اس کو سمجھنے میں اتنی دکت نہ ہو تو اب جس محبوبِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ایک مقصد یہ بھی بیان ہوا کہ مجھے آلاتِ موسیقی کو موسیقل انسٹرومنٹ کو توڑنے کے لئے بھیجا گیا ہے تو اب ایسا غلامِ رسول عاشقِ رسول کیسے موسیق سن سکتا ہے تو یہ ایک آمد کا مقصد کو سامے رکھنا چاہیے تو اگر ہم کہیں اور جاتے ہیں تو پھر یہ خطرہ اپنی جگہ پر ہے کہ بدنگائی میں اور موسیقی اور موسیق میں پر جانے کا اندیش اور خوف رہتا ہے پھر ہر بار ڈیو ٹو اسلام ہو دین اسلام ہی کے تقاضوں کے اور ان کے عقامات کے مطابق ہو تو ظاہر ہے کہ اس پر بھی دیفینٹ کلام کیا جا سکتا ہے تو میری تو تمام عاشقانِ میلاد سے مدنی التجا ہے کہ آپ کا اول اور آپ کا آخر انتخاب صرف مدنی چینل ہونا چاہیے ماشاءاللہ اگر ادھر ادھر جاتے ہیں اور عادت بنی ہوئی ہے کمس کا بارہ دن کے لیے ہی لوک کر لیں اور ایک آش اس کے بعد بھی یہ ذہن بنی جائے بارہ دن کے لیے تو جم جائے کہ اب نہیں جانا ہے آمد مقصد مصطفیٰ جارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد اس کو مقصد باست بھی کہا جاتا ہے اور یہ خود آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بیان ہوئے قرآن کریم نے بھی بیان کیا کہ آقا کی آمد کا مقصد یتلو علیہم آیات ہے نا قرآن کریم میں ہے یتلو علیہم آیاتی و یزکیہم و یعلمہم الكتاب والحکمہ ہے نا یہ سب سارے مقصد ہیں سب چیزیں آگئے شروع میں کیا ہے تو اور تمہارے پاس یتلو علیہم آیاتی اللہ کی آیتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے اور تمہارے پاس رسول آئے آمد کا مقصد جو بیان ہوا تو اور تم میں اللہ کے رسول آئے جو تم پر قرآن کریم کے آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں تو یہ جو لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا جب رسول کو بھیجا اور ان کا مقصد جتلو علیہم آیاتی ہیم آیاتی ہی جتلو علیہم آیاتی ہی تمہیں انہیں قرآن کریم کی آیتیں پرپر کے سناتے ہیں تلاوت فرماتے ہیں پرپر کے سناتے ہیں تو یہ آگے پورا ایک مضمون ہے اور کئی مقامات پر ہے الگ الگ انداز پر ہے تو ہم جب آگے یہ تو آقے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کا جو مقصد ہے یہ بالخصوص ہمیں ان دنوں میں پڑھنا بھی ہے سمجھنا بھی ہے سیکھنا بھی ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے تو یہ ضرور یاد رکھئے ماشاءاللہ اس وقت عالمی مدنی مرکز فیدان مدینہ کی بھی آپ مدنی چینل کی سکینل بھی زیارت کر رہے ہوگے ماشاءاللہ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر ایک سوال بھی ہوگا کہ مدنی مذاکرے کا کیا ہوا نگران شورا کا سلسلہ تو آگیا ہے عاشقان ملاد یہ بلوچستان سے بڑی بلوچستان سے کچھ آیا ہے حضور رہا ہاتھ اٹھائیں یہ دیکھیں یہ بلوچستان کے عاشقان ماشاءاللہ ہزاروں کے تعداد میں جس نے ولادت کی خوشیہ منانے کے لئے فیدان مدینہ آ چکے ہیں انشاءاللہ تقریباً نو اور سوا نو کے درمیان جلوس میلات اور انشاءاللہ کموبے سارے نو کے اسفاس مدنی مذاکرے کے سوالہ تو اس کے جوابات کا سلسلہ شروع ہوگا مدنی مذاکرے کا ایک ٹائم ہم نے اب فکس کیا ہے کیونکہ نمازوں کی اوقات کے ساتھ ساتھ یا دیگر ٹائم میں کے لئے وقت تبدیل ہوتا رہتا تھا اب ایک ظاہر ہے کہ بین الاقوامی سطح پر ایک مدنی چینل کا سلسلہ ہے تو ہم نے پھر ایک ٹائم فکس کر دیا سارے نو مدنی چینل پر مدنی مذاکرہ سارے نو بجے لیکن چونکہ اب یہ پیارے پیارے مبارک ایام کی بھی آمد ہو چکی ہے تو اس میں جلوس کا بھی سلسلہ ہوتا ہے انشاءاللہ تو ایسا کوئی ذہن ہے کہ جلوس میلات ایسے وقت شروع ہو جائے کہ ہمیں لے سنت تقریباً سارے نو بجے کے اسفاس سوالات اور اس کے جوابت کا سلسلہ آپ سے ماشاءاللہ شروع ہو جائے اور یہ اشاق کی نماز کے بعد اپروکسیمیٹلی آٹھ بجے تقریباً ہم سارے ساتھ بجے جمع آتے تو ہم آٹھ بجے اپنا اسسلہ کریں گے رحمت تولیل آپ اس میں کیا کیا بیان فرمائیں گے آپ کے ذہن میں کیا ٹیم ہے کیا بیک گراؤنڈ ہے تاکہ بارہ دن کے لیے ابھی سے اب میں آتا ہوں آپ کے اس سوال کی طرف اور وہ سوال جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ آخر اس نام کا مقصد کیا تو حقیقتاً آپ نے بات بلکل درست کی کہ اگر ہم انٹرنیشنل طور پر یا بین الاقوامی سطح پر اگر ہم سوچتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ موضوع اس وقت کی بہت زیادہ اہم ضرورت ہے جب ہم رحمت تولیل عالمین ہونے پر بیان کریں گے نا کہ یہ جو رحمت کے باب میں جو باتیں آئی ہیں یہ رحمت کے تحت جو چیزیں آتی ہیں جب ایک تو وہ ہے کہ رحمت کے تحت آنے والے جو روایتیں اور آیتیں اے جو روایت بیان کی جاتی ہیں اور جو اس معاملے میں ارشادات آئیں ایک تو وہ ہم بیان کریں گے تاکہ پتا چلے کہ رحمت سے کیا مرا اور سارے عالم کے لئے جو رحمت بن کر آئے یہ کیا ہے پھر ہم اس حسلے میں جو موضوعات ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے جو اس سوسائٹی میں جو برے رسم و رواش تھے عادت و رتوار تھے توڑ طریقے جو تھے ظلم و بربریت تھی جبر تھا اور نہ کوئی تہذیب تھی نہ کوئی اخلاق تھا نہ کوئی کردار تھا صحیح تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے اس سوسائٹی میں جو مدنی انقلاب ارپا ہوا معاشرے میں ہم انشاءاللہ اس پر ارز کرنے کوشش کریں گے کیونکہ اشفاق بھئی بات یہ ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم یہ پورا نظام حیات لے کر تشریف لائیں یہ سمپل سی بات یہ ہے مدنی چینل کے ناظرین بھی غور کریں سوشل میڈیا کے اسلام بھئی بھی غور کریں اور فیدان مدینہ میں موجود عاشقہ نے میلاد جو جمع ہو وہ بھی غور کریں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پورا نظام حیات لے کر زندگی کا پورا نظام لے کر آپ تشریف لائیں خواہ اس کا تعلق یعنی اس نظام کا تعلق یا شعبے کا تعلق آپ کے گربار سے ہو کاروبار سے ہو سیاست سے ہو یا سیاحت سے ہو معاملات سے ہو یا عبادات سے ہو اخلاق سے ہو یا کردار سے ہو آپ کی کسی بھی زندگی کے پہلو پر ایون کے لباس سے ہے کھانے سے ہے پینے سے ہے زندگی کے آپ ہر شعبے کو اگر آپ بسکس کریں تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام تر چیزوں کے لیے اور شعبوں اور معاملات کیجئے پورا ایک نظام پورا ایک طریقہ پوری ایک تعلیم لے کر تشریف لائے ٹھیک ہے اور اپنی رحمت سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کو بڑے کامیل اور اکمل انداز میں اپنے ارشادات کے ذریعے بھی اور اپنے کردار کے ذریعے بھی صحیح قول و فعل دونوں کے ذریعے آپ نے اپنی امت تک پہنچایا ٹھیک ہے اللہ کی مخلوق تک پہنچایا اب جو یہاں جو میں موضوع جو کلوس کروں گا وہ یہ اس وقت سے لے کر صحابہ کرام علیہ مردوان کو اس مبارک دور سے لے کر آج تک اجتماعی طور پر یا نفرادی طور پر جس نے بھی اس نظام پاک کو جو بیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے جس نے بھی اختیار کیا وہ کامیہ وہاں اچھا یہ امت تب سمجھے کہ یہ بڑا ایک شورٹ میسیج ہے اس کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ ایک الگ انداز تھا وہ پورا معاملہ ہی الگ تھا اب جو تقاضے ہیں دور کے جیسے جیسے دور گزر رہا ہے اب ایک جدید دور ہے سائنسی دور ہے آپ کہہ رہے ہیں ایک میتھڈ آف لائف پورا لے کر آئے اور وہ الگ انداز تھا اب جو الگ انداز ہے پہلے مسواک کی جاتی تھی اب ٹود برش کیا جاتا ہے تو اب کس طرح سے اس کو رول موڈل سمجھا جائے اور اس میتھڈ کو اب کیسے ایڈاپ کیا جائے میں ارز کرتا ہوں یہ سوال ذہنوں میں ممکن آ سکتا ہے دیکھئے دیگر انبیاء اکرام علیہ السلام کا جو ایک وقت تھا کہ وہ ایک قوم میں تشریف لائے اور پھر ایک وقت تک ان کا وہ چلتا رہا ہے سلسلہ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آخری نبی بن کر تشریف لائے نا بے شک اور اب کوئی نبی نہیں آئے گا جب اب کسی نبی نے بھی نہیں آنا تو اب کوئی نئی کتاب بھی نہیں آئے گی صحیح اب کوئی نئی شریعت بھی نہیں آئے گی صحیح اب قیامت تک اس دین نے رہنا ہے صحیح جس کا نام دین اسلام ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جو اللہ کا پسندید دین ہے اِنَّ دِینَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ اللہ کے نزدیک دین دین اسلام ہی ہے اب اس کسی کتاب میں رہنا ہے اب حضرت جیسے کہ دیگر انبیاء کرام تو جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمانوں کی طرف اٹھائے گئے تو عیسیٰ علیہ السلام جیسے آسمانوں کی طرف اٹھائے گئے تو اس کے بعد کتابوں میں تحریف آئی ان کی کتابیں جو ان کے پر آسمانی کتابیں تھیں ان میں تبدیل ہی آئے صحیح ان کی قوم میں تبدیل ہی آئے ان میں اختلاف پیدا ہو گئے ان میں بڑے بگاڑ پیدا ہو گئے اب اچھا تقریباً کموبے چھ سو سوہ چھ سو سال کا عرصہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان کی طرف اٹھنے آپ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں میں اسلامی بھائیوں کو بتاتا چلوں کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے سیدہ عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا والی صلی اللہ علیہ السلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آپ آسمانوں پر زندہ اٹھا لئے گئے ہیں ابھی روح قبض ہونے جسے موت کہتے ہیں جو وعدہ الہی ہے وہ ابھی آپ پر نہیں آیا یعنی چار انبیاء کرام علیہ السلام ابھی تک با قید حیاتی ہیں دو آسمانوں پر دو زمین پر ہیں تو اس میں ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب یہ زندہ آسمان کی طرح اٹھائے گئے اور قرب قیامت میں آپ دوبارہ آپ کا نزول ہوگا آپ تشریف لائیں گے اور آپ اپنی جو انجیل مقدس کی تعلیمات لے کر تشریف نہیں لائیں گے آپ اسی دین اسلام اور قرآن کریم کی تعلیمات دیں گے یہ یاد رکھئے گا یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم بے نبوت ختم ہو گئی جو عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے وہ آپ وہ آپ سے پہلے نبی تھے اور نبوت زائل نہیں ہوتی ٹھیک ہے نبوت کا زوال ماننا یہ کفر ہے تو سرکار تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یقیدہ ہمیں پتا ہونا چاہیے تو اب وہ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان کے اٹھائی جانے کے بعد جو بگار اور جو خرابیاں پیدا ہوئیں اب ضرورت تھی کہ کوئی نبی آتے صحیح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے جو اعلان نبوت فرمایا اس کے بعد آپ پر ہی ایمان لانا تھا بے شک اور آپ نے ان تمام خرابیوں کو دور کیا ٹھیک ہے اب اب کوئی چونکہ قیامت اب یہ تیہ ہے کہ قیامت تو کوئی نبی نہیں آئے گا صحیح اب کوئی نئی کتاب نہیں آئے گی آپ کے سوال کی طرف آ رہا ہوں ٹھیک ہے کوئی نیا دین نہیں آئے گا ٹھیک ہے اب جب کوئی نیا دین نہیں آئے گا تو اب جتنی بھی قیامت تک لوگوں میں تبدیلیاں آئیں گی جتنے بھی معاملات تر پیش آئیں گے ان تمام تر حالات و معاملات کا حل اسلام و دین ہمیں دے چکا ہے اچھا جی ہاں دے چکا ہے قرآن میں اس کا حل موجود ہے حدیث میں اس کا حل موجود ہے اور اس وقت تک کے واقعات موجود ہیں صحیح آقا دو جان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ کن حالات میں ہمیں کیا کرنا ہے صحیح یہ ساری چیزیں بیان کر دی گئی ہیں تو اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اب کیسے عمل ہوگا کیونکہ اللہ کا یہ جو ارشاد ہے لقد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لئے پیروی ہے بہترین پیروی ہے بہترین پیروی ہے اب یہ کہ مقصود وقت کے لئے تو حکم نہیں ہے تو قیامت تک کے لئے ٹھیک ہے صحیح بات تو سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل ہونا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو نظام میں مبارک لے کر آئے اس نظام مبارک پر عمل ہونا یہ کبھی بھی ناممکن نہیں ہو سکتا ہماری سوچیں بدل سکتی ہیں احکام وہی ہیں یہ ہوا آپ کے اس سوال کا جواب تو یہ جو موضوع ہے نا یہ موضوع کی وجہ بھی یہی ہے ہشوہ گوائی کہ اس وقت آقا دوچان صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ارشادات کو جو خاص رحمت سے تعلق رکھتے ہیں اور خاص اس سے تعلق رکھتے ہیں کہ آپ نے اپنی آمد کے بعد جو ایک معاشرے میں جو ایک انقلاب برپا فرمایا اور جو خاص اس معاشرے میں تبدیلی آئی ہے جو میں جس چیز کو خاص ان پارہ دنوں میں میں ایڈریس کرنا چاہوں گا سوسائٹیز میں معاشرے میں قوموں میں مزاج میں تہذیب میں کردار میں جو خاص تبدیلی پیدا کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خاص تبدیلیوں کا بیان کرنا ہمارے سسلے کا اصل مقصد ہے خواہ اس کا تعلق ویراست سے ہو اس کا تعلق بچیاں یا عورتوں سے ہو یا اس کا تعلق آپ یوں سمجھے کہ غلاموں والے معاملے سے ہو یا اس کا تعلق آپ شراب سے لے لیں سوچ سے لے لیں آپ اس کا تعلق بدکاری سے لے لیں یعنی جو اس معاشرے میں چیزیں تھی اور جنہیں بدقسمتی کے ساتھ برا نہیں سمجھا جاتا تھا کئی چیزیں ایسی تھی برا نہیں سمجھا جاتا تھا تو ان تمام تر چیزوں کو کیسے درست کیا گیا تو جب تک ہم ان باتوں کو سمجھ نہیں لیں گے تو ہم یہ کیسے مطلب کے ہوگا کہ ہم ان چیزوں کو اختیار نہ کریں جو آقا دوجہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا اور ہم چاہیں کہ ہمارے میں بہتری آجائے یعنی اس وقت معاشرے میں بیماری کا رونا لوگ رو رہے ہیں دوا وہی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا معاشرے میں جتنی بیماری آئے نا ان معاشرتی انفرادی اجتماعی امراض کی شفا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اس نسخے مبارک میں ہے جس میں شفا موجود ہے یہ دوا مبارک لیے بگیر ہم چاہیں کہ ہماری یہ بیماریاں معاملہ درست ہو جائیں اور قوم دوبارہ سے اروج پائے قوم دوبارہ سے ترقی پائے تو یہ ایک ایسا مطلب کے خوابش جو اس کے بگر شرمیندہ تعبیر نہیں ہے اور وہ نسخہ شریعت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے سیرت اور یہ جو میں نے ارس کیا یہ اصل ہمارا جو مقصد ہے اور جو مس کنسپشنز پیدا ہوئے ہوئے ہیں اسلام و دین کے ماملے میں انشاءاللہ اس کو دور کرنے کے اور جس خدا نے فرما دیا کہ اس نبی کی زندگی میں بہترین پیروی ہے وہ خدا ہم سے زیادہ جانتا ہے کہ کب تک ہے جب قیامت تک کے لئے یہ آیت ہے تو ظاہر ہے کہ قیامت تک کے لئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک سیرت ہے وہ قابل عمل ہے اور اس میں جو معاملات ہیں اس پہ جو بہتری عزت ہے وہ دنیا نے دیکھا کہ جب تک مسلمانوں نے اس پہ عمل کیا تو عزت پائیں اور جو ترقیاں تھی وہ سب کے سامنے ہیں حضور یہ کہہ سکتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر عمل ہی امت کے لئے رحمت ہے آپ کا جو ایکٹ ہوا جو لوگوں کے لئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب ہیں ہی سرہ پر رحمت سرہ پر رحمت اور رحمت بھی ایسے کہ بس اپنے کو تو ملی ہے آپ کی رحمت کا حصہ غیروں کو بھی آپ کی رحمت کا حصہ مسلمانوں کے علاوہ بھی حضور کی رحمت سے حصہ پاتے ہیں یعنی سورہ جو سترہ پارے میں سورہ انبیاء کی جو یہ آیت کریمہ آیت نمبر ایک سو سات وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَعْلَمِينَ سبحان اللہ اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا تو سارے جہانوں کے لئے جو رحمت بنا کر بھیجا بہت خوبصورت سی بات ہے اشفاق بھائی کہ اللہ رب العلمین اور آقا دو انت اور اللہ کا حبیب رحمت لِلْعَلَمِينَ جہاں تک مطلب وہ کہتے ہیں اللہ کی جو وہ بڑا پیارا ایک مدنی پھول تھا میں نے اس کو لکھا تھا مجھے بہت پسند آیا تھا یہ مدنی پھول تو میں نے کہا یہ لکھ کر میں جاؤں گا اور انشاءاللہ ناظرین کو یہ پیارا سا مدنی پھول میں بیان کروں گا کہ صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محطوب علی اللہ صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد اللہ رب العالمین ہے اور آپ رحمت لِلْعَلَمِينَ جیس چیز کے لیے اللہ تعالی کی ربوبیت ہے اس چیز کے لیے میرے آقا کی رحمت ہے کتنی پیاری بات ہے یہ بس اللہ کرے گے یہ ہر چیز کو جو وجود ہے یہ میرے آقا کے واسطے اور وسیلے سے ہے تو وہ جو شہر ہے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا سنائیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے راب کی بات سے ملتا جلتا شے آلہ حضرت نے ایک جگہ پر لکھا ہے نا لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا یہ بھی رحمت بٹی ہے کون نین میں نعمت رسول اللہ سنائیں لا ورب بالعرش جس کو جو ملا ان سے ملا لا ورب بالعرش یعنی عرش کے رب کی قسم لا ورب لاب بالعرش جس کو جو ملا ان سے ملا بٹتی ہے کونن میں نعمت رسول اللہ کی پیارے آقا ہم نے جو دکھا ہے یہ میں چاہم ہمارے پنتی چینے کے ناظرین اور حضرین اس کو اگر یہ سن لیں کیونکہ تفسیر کا معاملہ ہے تو تفسیر کے معاملے میں بہت زیادہ اس پہ احتیاط کی حاجت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیوں رسولوں اور فرشتوں کے لئے رحمت دین دنیا میں رحمت جنات اور انسانوں کے لئے رحمت مومین اور کافر کے لئے رحمت حیوانات اور نباتات اور جمادات کے لئے رحمت درق پتھر سبحان اللہ جانور الغرس عالم میں جتنی چیزیں داخل ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کے لئے رحمت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ نمہ فرماتے ہیں حضور قدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ رحمت ہونا عام ہے ایمان والے کے لئے بھی اور اس کے لئے بھی جو ایمان نہ لیا مومن کے لئے تو آپ دنیا اور آخرت دونوں میں رحمت ہیں اور ایمان نہ لیا یعنی جو ایمان نہ لیا اس کے لئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رحمت ہے کیسے یعنی کہ غیر مسلم ہیں ان کے لئے آپ دنیا میں رحمت ہیں تو دنیا میں آپ رحمت کیسے ہیں ان کے لئے تو اس کا جواب یہ کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی بدولت دنیاوی عذاب کو ان کفار سے موخر کر دیا گیا یعنی اس میں دیر کر دی گئی اور اس سے زمین میں دھسانے کا عذاب شکنے بگار دینے کا عذاب اور جر سے اکھار دینے کا عذاب اٹھا دیا گیا تو یہ جو نہ ہوئے ان پر جب تک آقا ان میں ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم جب تک حضور ان میں ہیں تو ان پر عذاب اللہ تعالیٰ کیسے فرمائے حالانکہ یہ کفار بدعتوار یہ کہتے تھے کہ اگر ایسے تو اللہ ان پر عذاب کیوں نہیں نازل کرتا اللہ فرما تھا حبیب میں ان پر عذاب کیسے جبکہ تم ان میں ہو تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیاری پیاری رحمت کا جو حصہ ہے یہ یوں مطلب کہ انہیں بھی مل رہا ہے یہ مل رہا ہے یعنی ان کو بھی مل رہا ہے اور اب یہ دیکھیں کہ مسلمانوں کو تو شفاق بھائی رحمت سے حصہ مل رہا ہے وہ بھی لی رہا ہے بلکہ مسلمانوں کے لئے تو یہ نا بِالْمُؤْمِنِينَ رَوْفُ الرَّحِيمِ اور مومینوں پر اب آقا کی شان ہے کہ مومینوں پر تو کمال مہربان مہربان دو لفظہ مہربان کا لفظ عالی حضرت میں اپنے ترجمے میں استعمال کیا ہے ترجمہ کنزولیمان میں مومینوں پر کمال مہربان مہربان تو آپ کی مومینوں پر جو رحمت ہے وہ تو اپنی مثال آپ ہے اب دیکھیں نا کہ مسواق فرض نہ کی یہ رحمت نہیں تو کیا ہے تحجد فرض نہ ہوئی یہ رحمت نہیں تو کیا ہے اس طرح بہت سارے معاملات ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت سے ہیں کہ اپنے پر فرض نہ ہوئے حج فرض ایک ہی بار حالانکہ سوال ہوا تو مطلب فرمایا کہ مطلب اگر میں کہتا ہے تو ہر سال حج فرض ہو جاتی ہو تو مدانہ کر سکتا ہمارے لئے مشکل ہو جاتی تو یہ رحمت ہی کا حصہ ہے جب مسلمانوں کو نصیب ہوا ہے ایمان والوں کو نصیب ہوا ہے اور رحمت کا ایک ایسا معاملہ ہے پیارے و میٹے اسلامی بھائیو کہ ایک شد بار کیا ہے رسالت میں حاضر ہو کر کسی چیز کا سوال کرتا ہے تو آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ یہ لے لو میرے نام سے لے لو میں آپ کا قرض ادا کر دوں گا کیونکہ سرکار کی یہ رحمت ہی کے عنوان میں لکھا ہے کہ آقا نا نہیں فرمایا کرتے تھے لا نہیں فرما دی یہ بھی رحمت ہی کے باب میں لکھی گئی یہ روایت سرکار کی رحمت سے یہ بھی ایک حصہ ہے کہ ہمیشہ آتائی فرما ہے نا کہ وہ واہ کیا جود و کرم ہے شہبت آپ آب بیٹھے واہ جی جی واہ کیا جود و کرم ہے شہبت ہاں تیرا واہ کیا جود و کرم ہے شہبت اور یہ رحمت کا ایک جو سمجھے گے ایک رحمت کا ایک بہت زبردست ایک اظہار ہے مزاہر ہے بہت شہبت اچھا اللہ نے استعمال کیا کہ رحمت کا ایک اظہار ہے اور یہ پورا ایک موضوع ہے اگر اس پر بات کریں تو دل خوش ہوتا جاتا ہے آنسوش ہلکتے ہیں کہ ہمارے آقا کتنے قریب ہیں کبھی منع نہیں کیا اور ان کو بھی منع نہیں کیا جب لینے آئے فرمایا کہ لے لو وہاں حاضر تھے ارز کی کہ آپ مطلب اس چیز کے تو پابند نہیں ہیں کیا بھیوں کر رہے ہیں نہیں مشاکت اٹھا رہے ہیں یہ بات جب فاروق عظم نے ارز کی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو بات ناغوار گزری ناغوار گزری اس پر ایک انسار صحابی تھے وہ نے ارز کی کہ یا رسول اللہ آپ تقسیم فرماتے رہیں اور وہ ارز کا جو رب ہے نا اس کی بارگاہ سے کمی کا تو خوف ہی نہیں ہے تو آپ تقسیم فرماتے رہے ہیں انسار صحابی کا یہ اس طرح کا جملہ سنکا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر تبسم ظاہر ہو گیا یعنی آپ مسکرانے لگے یعنی اچھی لگی بات ان کی نا صحیح اب آپ دیکھیں یہ کتنی بڑی رحمت ہے کہ ایک شخص حاضر ہوتا ہے اور کچھ چیز کا ڈیمان کرتا ہے مانگتا ہے کہ مجھے چاہیے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ تم لے لو بازار سے آئے ہے اور کرزہ میں آتا ہے خود بھیک دیں خود کہیں منگتا کا بھلا ہو یہ 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 وہاں تو دعائیں بھی ہیں اور عطائیں بھی ہیں وہ کیا ہے آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا خود بھیک دیں خود کہیں منگتوں کا بولاؤ اب آپ بیٹھیں تو پھر شیر بھی تو یاد آتے رہیں گے ایک شیر یاد آ رہا ہے آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریہ فیض ہے یا شہ تسنیم نرالہ تیرا اب آپ ساتھ بیٹھیں میں دیتا رہوں گا اب آپ مقابلہ ہوئے دوسرے فیض ہے یا شہ تسنیم نرالہ تیرا فیض ہے یا شہ تسنیم نرالہ تیرا آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریہ تیرا آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریہ جودی شاہ کو سر اپنے پیاسوں کا جویا ہے کیا جب اڑ کر جو ہاتھ آئے پیالی ہاتھ میں آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریہ تیرا یہ کیا تجسس ہے فیض ہے کیا یا شہ تسنیم یا شہ تسنیم نرالہ تیرا آپ کا یہ جو فیض ہے نا آپ کا یہ جو کرم ہے یہ ایسا نرالہ ہے کیسا نرالہ ہے آپ پیاسوں کے تجسس میں دریہ تیرا یعنی پیاسا جو ہے نا یہ دریہ دونتا ہے پانی دونتا ہے مگر آقا آپ کا فیض کا دریہ کا کرم ایسا نرالہ ہے یعنی میں کہوں کہ آپ کی رحمت کیسی ہے ہمارا تو موضوع رحمت للعالمین ہے نا آقا ایسے رحمت للعالمین ہے کہ آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریہ تیرا کہ پیاسا پانی ڈھونتا ہے مگر آپ کا فیس کا دریہ ایسا ہے جو پیاسوں کو ڈھون رہا ہوتا ہے سبحان اللہ اور یہ کمال ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اب اس کو اگر یوں بھی تعبیر کریں کہ کبھی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر کر کے نکی کی دعوت کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں کبھی طائف میں جا رہے ہیں ستایا جا رہا ہے ستایا جا رہا ہے کہ خون اقدس جاری ہو گیا ہے لیکن پھر بھی شفقتیں ہیں مہربانیاں ہیں نکی کی دعوت ہے تو یہ پیاسوں کے تجسس میں دریہ نہیں پیاسوں کے تجسس رحمت کا یہ کتنا بڑا ایک آپ دیکھیں یہ رحمت العالمین جو ہمارا موضوع چل رہا ہے ابھی تم فلا رحمت العالمین کے موضوع پر ہیں جو دیگر جو ہمارے موضوعات ابھی تو ہم نے اس کو لیا نہیں ہے جو پرٹیکلر ٹاپکس تو یعنی وہ طائف کے میدان میں وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو انہوں نے زیادتی کی اور فرشتہ آ کر جب عرض کرتا ہے کہ آقا آپ فرمائے تو ان پہاڑوں کا آپس میں مطلب ان کے پہاڑ ان پر گرا دیے جاتے ہیں یہ ختم ہو جاتے ہیں مگر میرے آقا رحمت العالمین بن کر تشریف لائے آپ نے ان کے لئے بدعا نہ فرمائی مطلب ایک بڑی خوبصورت بات یہ بھی ظاہر فرمائی ارشاد فرمایا کہ ان کے بعد والے مجھے پہچانیں گے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انداز ہے یہ جو رحمت کا جو انداز ہے یہ نہ صرف اپنوں کے لئے اپنوں کے لئے تو تھا ہی تھا جسے میں نے چند ایک آپ کو مدنی پھول بیان کے بلکہ بڑی خوبصورت میں چند ایک حدیث ہے بلکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو حدیث ہے کہ ارشاد فرمایا میں رحمت ہوں میں وہ رحمت ہوں خود فرما دے تھے ابی افاق صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں وہ رحمت ہوں تو اللہ نے اپنی مخلوق کو بطور توفہ عطا فرمائی میں وہ رحمت ہوں جو اللہ نے بطور توفہ اپنی مخلوق عطا فرمایا اور اس میں آپ دیکھئے کہ توفہ جس پر آپ کا کرم ہوگا تو یہ وہ مہینہ ہے جس میں یہ توفہ ملا کیوں نہ خوشیاں منا بارویں تو بارویں اس لئے تو ہم خوشیاں مناتے ہیں کہ یہ توفہ اس مہینے میں ملا ہے حسن ولادت سرکار سے ہوا ظاہر میرے خدا کو بھی پیاری ہے بارویں تاریخ ہے یہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی جو تاریخ ہے وہ بارویں تاریخ ہے الحمدللہ اچھا طائف کی بات چلی طائف میں جو معاملات ہوئے وہ ظاہر ہے کہ دور تھا بڑا کٹھن دور اور وہ جو دن تھا جس کے بارے میں خود ارشاد فرمایا کہ مجھ پر عہد کے دن سے بھی زیادہ سخت دن جو تھا وہ طائف کا دن ایک اکیلے تنہ تنہا اور نیکی کی دعوت کی راہ میں وہ تکلیفیں اٹھائیں اور بدعا تک نہ دیں یہاں پر ایک برداشت کا مادہ بھی نظر آتا ہے جو آج ادم برداشت بڑھتا جا رہا ہے جو ٹولرنس ہے پیارے آقا علیہ السلام کی ذات میں یہ بھی ایک رحمت کا حصہ ہے جو پیارے آقا کی برداشتی کوئی آتا ہے گردن مبارک پر چادر جو ہے وہ کھیچ لیتا ہے پھر سوال کرتا ہے اسے بھی اتا فرماتے ہیں دشمنوں کو بھی جو نوازنے کا سلسلہ اور ان کے ساتھ بھی ٹولرنس کا جو سلسلہ حضور علیہ السلام کی ذات میں ملتا ہے اس پر کیا فرمائی ہے میں اس پر آپ کو کچھ اس طرح کی حدیثیں ہیں میرے پاس جس کا تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص ان موضوع سے بھی ہے جو بھی آپ نے جو بیان کیا ہے اس کو اب یوں دیکھیں کہ از عمول مومنین سیدتون عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نہ فطرتن بدگو تھے یعنی کوئی اسی بات بری بات کرنے والے نہیں تھے نہ تکلفن بدگوئی کرتے تھے اس کو تھوڑا واضح کر دیں کیا تکلفن اور فطرتن میں کیا فرق ہے یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ آدمی اگر میں اس کو میں کیسے سے شہرہ بیان کروں میں اس کی شہرہ کے طور پر تو نہیں اخلاق کریمہ کے طور پر جو میں نے پڑھا ہے نا اس کے متعلق میں عرض کرتا ہوں کہ ایک ہوتا ہے نا کہ میری میری طبیعت میں مسکرانا نہیں ہے میری طبیعت میں مطلب یوں آپ کو وہ مہمان نوازی نہیں ہے میری طبیعت میں ستری گفتگو کرنا نہیں ہے لیکن اب آپ آئے گئے ہیں تو اب کچھوں کہتے ہیں نا کہ تکلفن یا بادلے نا خاصتہ میں مسکراؤں گا بھی اور میں طولہ سیوں بھی کروں گا اب جانے کی دیر ہے آپ کے تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق کریمہ تھے نا یہ یہ ایسے تھے کہ یہ خود یہ عادت مبارکہ تھے واہ یعنی یہ تکلف سے نہیں کیا جاتا تھا سعی نیچرل تھا وہ یہ آئیت ہر چیز یہ بتا ہے یہ فطرت کا حصہ تھا واہ سبحانہ کہ فطرتن ایک شخص ایسا ہو بھائی نیچر ایک پرسنلیٹی ایسی ہوتی ہے کہ وہ مطلب کہ وہ ہے اسی طرح کی پرسنلیٹی تو ایک انداز مبارک تھا وہ سیم تھا یعنی تکلف نہیں کرنا پڑا تھا بناوٹ نہیں تھی ہاں یہ چیز نہیں تھی تو یہ تو اب اب حدیث سنا تو جی ٹھیک ہے تو اب یہ کہ تکلفن بھی بد کوئی نہیں فرمایا کرتے تھے اور نہ بازاروں میں بلند ہوا سے بات کرتے تھے یہ بھی سیرت پاک اور برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے آپ نے جو کہا نا برداشت جی تو میں نے کہا کچھ روایتیں ہیں یہ اس موضوع سے متعلق ساتھ میں لیا تھا سلسلے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے لیکن ماف کر دیتے تھے اور درگزر فرماتے تھے یہ روایت کون بیان کر رہے ہیں ام المومنین سیدہ تنہوں عائشہ صدیقہ رضی اللہ علیہ وسلم میں اس طرح کی روایتوں پر بلخصوص اس بات پر غور کرتا ہوں پیارے و میٹے اسلامی بھائیو چاہے دوسری حوایت بھی سنا دو وہ بھی ام المومنین سیدہ تنہوں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ ہے اور بیان کرتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے سوا کبھی کسی کو نہیں مارا نہ کبھی کسی عورت پر ہاتھ اٹھایا اور نہ کبھی کسی خادم کو مارا اب آپ غور کریں ایک تو یہ ما شاء اللہ ہمارے ہزاروں عاشقین رسول فیضان مدینہ میں ہیں تو یہ بھی ذرا غور کریں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکت دوران بیان یہ جنڈے نہیں ہلائے جاتے بیان کے دوران جنڈے نیچے رکھ لیں مدنی پرچم اپنے پاس نیچے رکھ لیں جب کلام پڑھا جائے نا نات پڑھی جائے نہیں ابھی نہ ہلائیں مدنی چینل پر آپ نظر آ رہے ہیں آپ جنڈے ہلائے ہیں ایسا نہ کریں جتنے بھی فیضان مدینہ میں موجود ہیں اسلامی بھائی یہ جب بیان ہو رہا ہوں نا بیان ہو رہا ہوں اس پر جنڈے نہیں ہلائے جاتے پرچم نہیں ہلائے جاتے ہاتھ نہیں ہلائے جاتے چونکہ یہی نظر آ رہے ہوں گے سکرین پر تو بیچارے یہ بھی میری بات آپ میں گم ہو جاتا نہیں میری بات سمجھنے بھی بھنگو توڑی دیر لگے گی اپنے آپ میں گم ہو جاتا کان میری آواز کی طرف آنے میں ترہا ٹائم لگے گا آگے 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 تو جب بیان ہو رہا ہوں نا نیکی کی دعوت دی جاری ہو قرآن و حدیث کی بات بیان کی جاری ہے تو اس وقت جنڈے نہیں ہلائے جاتے ہاتھ نہیں ہلائے جاتا بڑی توجہ کے ساتھ بیان سنا جاتا ہے اب جیسے کلام پڑھا جائے اشار پڑھے جائے نات پڑھی جائے مربع مربع کی دھومیں ہوں تو اس وقت آپ مطلب کے جمعے بھی اور مدنی پرچم بھی ہلائیں تو یہ اس وقت کا موقع ہے اس کے علاوہ نہیں ہلائے جاتا یہ کہیں بھی آپ ہوں اس طرح فیدان ہے مدینہ کے لئے نہیں ہیں یہ کہیں بھی آپ ہوں اس کے لئے اب آپ سکرین پر نظر آئیں اور آپ ہاتھ لائیں تو آپ کی توجہ نہیں رہے گی بیان میں کہا کیا جا رہا ہے اور آپ سنیں گے کیا سمجھیں گے کیا اسی طرح جہاں جہاں مدنی مذاکرہ دیکھا سنا جا رہا ہو ایون کہ آپ گھر کے اندر بھی اس وقت موجود ہیں اب جیسے یہ جو میں نے دو حدیثیں بیان کی دیکھیں دو دونوں حدیثوں کی بیان کرنے والی ام المومنین سیدہ دونوں عائشہ صدی کا رضی اللہ تعالی عنہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں بیوی کہتے ہیں ہم مجھ کو نا وائف اب زوجہ وائف بیوی جو ہماری امی جان ہے ہمارے ام المومنین ہیں وہ بیان کر رہی ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار مبارک اتنا پیارا تھا کہ آپ مطلب کے مطلب بورا کلام نہیں فرماتے تھے اور تقلفاً بھی نہیں مطلب بلکل آپ کے طبیعت میں ہی خوبصورت کلام کرنا تھا پیارا کلام کرنا تھا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ معاف کر دیتے تھے درگزر فرماتے تھے آپ بدلہ نہیں لیتے تھے جہاد کے سوا کسی کو بھی نہیں مارا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خادم کو بھی نہیں نہ خادم کو مارا نہ عورتوں کو مارا اب آپ غور کریں کہ آج یکم نبی الاول ہے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جشنِ ولادت کی خوشیاں سمیٹنے کے لئے جمع ہوئے ہیں اور ہزاروں عاشقہ نے سوز بلوچستان سے آکر اس وقت فیدان مدینہ میں اس وقت جمع ہیں اور مدنی چینل پر امید کرتا ہوں کہ ایک بڑی تعداد عاشقانِ رسول کی اس وقت دیکھ اور سن رہی ہوگی کیا یہ اچھا ہو کہ آج جو میں نے یہ دو حدیثیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں اور ہم اس دونوں حدیثوں کو ایک بار پھر میں آپ کے سامنے یہ دو حدیثیں بیان کرتا ہوں اور اس نیت کے ساتھ بھی سنیں کہ ہم مطلب کہ اس پر عمل کریں گے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں میں بلند آواز سے بات نہیں فرمایا کرتے تھے ہم بازاروں میں جو چیک چیک کر باتیں کرتے ہیں چیکٹے ہیں بازاروں میں پلیس سمجھنے کی کوشش کریں جو میں ارز کر رہا ہوں میں محض ہم بیان نہ کریں ہمارا سلسلے کے ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم ان آدات مبارکہ جو بیان کی جائیں ہم اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اپنے کردار کا حصہ بنائیں اور ان بارہ دینوں میں اللہ مجھے بھی توفیق دے ہمارے سلسلے کو اللہ کریم کی خوب خاص رحمت نصیب ہو پیارے مصطفیٰ رحمت للعالمین کی خاص ہمارے سلسلے کو رحمت نصیب ہو کہ ہمارا یہ ایک فوکس ہو ہمارا عویجان ہو کہ ہم اپنے سلسلے کے ذریعے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آدات مبارک جو تھی کردار مبارک اور جو مطلب کے چیزیں بیان ہوئیں وہ ہم اپنی زندگی میں حصہ لائیں ہم بدلاوہ لائیں چینج لائیں اپنے گھر میں اپنے کردار میں اپنے معاشرے میں چینج لائیں یہ ہمارے سلسلے کا بہت بنیادی مقصد ہے اور چاہے وہ اس کا چینجز کا تعلق صرف پاکستان سے نہیں ہے امریکہ میں جو مسلمان رہتے ہیں وہ دیکھیں کہ امریکہ میں رہنے والا جو مسلمان سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کے مطابق اپنے گھر کو اور اپنے معاملات کو دیکھتا ہوگا وہ بالکل الگ سے انوکھا ہوگا اور اس کو اللہ کی رحمت میں بڑی عزت حاصل ہوگی چاہے وہ یوکے میں ہو یورپ میں ہو آپ ہند میں ہیں بنگلہ دیش میں پاکستان میں ہیں یا عرب دنیا میں کہیں بھی ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ان رحمت بھری اداوں سے ہمیں بھی حصہ لینا چاہیے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں آپ آواز سے گفتگونے پھنا مطلب کہ یہ بلند آواز ہے آپ بات نہیں فرمایا کرتے تھے اور برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے یہ یاد رکھئے گا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم برائی کا بدلہ برائی سے ہمارے طرح جب کوئی برائی کرتا ہے تو ہمیں گصہ آتا ہے اور بدلہ لیتے ہیں انتقام لیتے ہیں نہ نہ انتقام نہ لیں کیونکہ دوسری روایت میں عمول مومنی نائشہ ستیقہ رضی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ کسی کو نہیں مارا یعنی سوائے جہاد کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو نہیں مارا نہ کبھی کسی عورت پر ہاتھ اٹھایا اور نہ کبھی کسی خادم کو مارا ملازم لے لیں اپنے نوکر لے لیں اپنے غلام لے لیں خادم لے لیں ملازم لے لیں اب ہم مرد کہلائیں اور عورتوں کو ماریں ہے کئی قوموں میں کئی قبیلوں میں میں پرسنل ہی نہیں جاتا بلوچستان کا کیا کلچر ہے لیکن سنتے ہیں کبھی پنجاب سے آواز آ جاتی ہے کبھی بلوچستان سے آتی ہوگی کبھی کہاں سے کبھی کہاں سے کبھی کراچی پڑا لکھا بھی بات تبکہ کہلانے والا یہ بھی کرتا ہے عورتوں کو مرد عورت کو کیسے مارے گا جو سختی کی اجازت شوہر کو اپنی بیوی کے لیے اور باپ کو اپنی بیٹی کے لیے اس کو وہ بہت لیمیٹیڈ ہے اور اس کو الگ سے بیان کیا گیا ہے لیکن یہ بال پکڑ کر جو مارتے ہیں تھپڑے مارتے ہیں سر پر چہرے پر تھپڑے مارتے ہیں اور بات ایسے لوگ ظالم ہیں کہ بیچارین عورتوں کے ناکان کاٹتے ہیں مسلح کرتے ہیں یہ حرام ہے چہرے پر مارنا بھی حرام ہے سر پر مارنا بھی حرام ہے اور عورتوں کے ساتھ یہ زیادتی اور ظلم اللہ کی پناہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معاف اور درگزر فرماتے تھے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا آقا کے اخلاق کریمہ کے بارے پہ تو فرمائے کیا تُنہیں قرآن نہ پڑھا یعنی قرآن کی اخلاق تھے جو قرآن نے جو اخلاق بیان کیے وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تھی سور مومنون کی ابتدائی دس سے گیارہ آیات جو ہیں یہ میرے آقا کی سیرت تھی ٹھیک ہے اچھا قرآن آقا کے اخلاق ہیں قرآن کہتا ہے ات فع بیلتی ہی احسن اور برائے کو بھلائی سے ٹان اور سننے والے برائے کو بھلائی سے ٹان ہم برائے کا بدلہ برائے سے دینے کے عادی ہیں جیسے ہمارے اشواق بھائی نے تھوڑی دیر پہلے مجھ سے سوال کیا بلکہ خود ایک مدنی پول دیا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے عنوان میں برداشت کو باقاعدہ یہ برداشت ایک چیز ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاں جہاں زیادتی ہوئی بلکہ بڑا عجیب سلوک کیا گئے لیکن میرے آقا برداشت فرماتے تھے حلم تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا آج ہماری سوسائٹی کے اندر برداشت نہیں ہے میرے آقا کی رحمت کا حصہ یہ ملائے آپ کی امت کو ملائے آج آپ ہم برداشت پر اپنے آپ کو ذرا گوھر کریں اور یہ گھر میں اگر اللہ نہ کرے کسی کی اس طرح اپنی عورتوں کو مارنے کی عادت ہے ظلم کرنے کی عادت ہے ملازم خادم کو نکروں کو مارتے ہیں بعض بڑے مطلب زمیدار اور ٹھیکے دار ٹائپ کے بنے ہوئے ہوتے ہیں یہ اپنے گریب ہاری کسان اور اس طرح کے مزوروں پر ظلم کرتے ہیں ان کو مارتے ہیں زیادتیاں کرتے ہیں بہت وقت اخبارات میں آیتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی جیلے برامد ہو جاتی ہیں زیادتیاں کرتے ہیں خدا سے نرتے نہیں آپ آپ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عورت کو نہیں مارا کسی خادم کو نہیں مارا آپ نے اپنی ذات کے لئے کبھی کسی سے بلدہ نہیں لیا میرے آقا کے یہ رحمت بڑی ادا ہے آپ نے اپنی ذات کے لئے کبھی کسی سے بلدہ نہیں لیا آپ نے معاف فرمایا آپ نے برائی کا بدلہ برائی سے کبھی بھی نہیں لیا معافی و درگزر آپ کی عادت کریمہ تھی تو یہ جو ہمارا موضوع ہے رحمت للعالمین آج اس موضوع کو واقعی ہم بہت سوچا تھا ہم نے اس پر بہت ضرورت ہے آج ہماری سوسائیڈی کو پڑے لکھے لوگ بھی ظلم کرتے عام آدمی کو بھی باتوں کا ظلم کرتے تھے یعنی اتنے ظلم پر آج آتے ہیں کہ جانوروں پر ظلم کرتے ہیں یعنی اپنے جانوروں پر ظلم کرتے ہیں جو عموماً گھدہ گھڑی چلاتے ہیں آپ دیکھیں یہ مارتے ہیں اپنے گھدوں کو کھوتے جس کو ہم کہتے ہیں بلکہ جو ریس لگاتے ہیں گھدوں کی ان کے جو گھدے گاری میں جو بندے ہو ہوتے ہیں ان میں پیچھے زخم ہوتے ہیں اور ان کے پاس نوکیلہ تین کا ڈبا ہوتا ہے وہ اس اس کے زخم کو چوبوتے ہیں جس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے وہ دوڑتا ہے اچھا ٹھیک ہے یہ کتنی تکلیف ہے آپ کے کسی زخم پر اللہ نہ کرے کوئی اسی چیز لگ جائے تو آپ کو پتا چلے کہ درد کس کو کہتے ہیں پھر یہ کیا کرتے ہیں پھر یہ اس دبے کے اندر انہوں نے پتھر ڈالے ہوتے ہیں کنکر اور اس سے ٹھکٹے زور سے ہلاتے ہیں تو گدا ڈرتا ہے کہ یہ دوبارہ مجھے عذیت پہنچائے گا یعنی کہ جانور پر یہ جو بلا اجازت شرعی ظلم کرتے ہیں یہ بھی حرام ہیں اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت کا اگر میں بیان کروں پیارے اسلامی بھائیو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی عمل میں مصروف تھے تو اس کے بعد ایک اونٹ آپ کے پاس آیا اونٹ اونٹ رو رہا ہے اونٹ رو رہا تھا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اسے کچھ فریاد کر رہا تھا راوی کہتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت دیکھیں کہ راوی کہتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس کی فریاد سن کر آپ بھی رونے لگے وہ جانور کی فریاد سن کر سرکار رونے لگے اور پھر رشاد فرمایا کہ اس کا مالک کون ہے جب مالک عاضی روا تو آپ نے فرمایا کہ اس نے مجھ سے بھی فریاد کی ہے کہ تم اس کو تم اسے اتنا کام لیتے ہو کہ یہ تھک جاتا ہے بلکہ روایت کے میں آپ کو وہ لفظ بتاؤں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمائے کہ آپ نے اشارت فرمایا کہ اس نے مجھ سے شکایت کی ہے کہ اس کو تم بھوکا رکھتے ہو اور کام لے لے کر اس کو تھکا دیتے ہو اس نے مجھ سے شکایت کی ہے جانور کی شکایت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سنا کرتے تھے اور اس معاملے میں پھر آپ انہیں اس معاملے میں ہدایت عطا فرماتے تھے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت اللہ علیہ خود فرماتے ہیں میں صرف رحمت ہوں میرے آقا فرماتے ہیں میں صرف رحمت ہوں اللہ کی طرف سے ہدایت سبحان اللہ تو میرے پیارے و میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین ارز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک اور اونٹ کی بھی شکایت تھی اسی طرح ایک پرندے نے شکایت کی اس کے وہ بچے چوزے وہ لے گئے چڑھی اور وہ اس سے شکایت کیا آقا نے فرمات اس کو واپس کر دو ہرنی فریاد کر رہی ہے ہرنی فریاد کر رہی ہے اونٹ فریاد کر رہے ہیں سبحان اللہ پرندے فریاد کر رہے ہیں یعنی جانوروں کو بھی رحمت حصہ ملا درخت جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جس سے اپنا ٹیک مبارک لگاتے تھے جب آپ کے لیے ممبر تیار کیا گیا اور آپ اس پر جلوہ فرما ہوئے تو وہ آقا کے جدائے میں رونے لگا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے اس سوکھے تنے کو بھی ساملائے سبحان اللہ سبحان اللہ اب خود سوچئے کہ یہ کفار جیسے میں نے خود بیان کر دیا غیر مسلموں کو کہ ان سے عذاب موخر ہوا اور ان کے لیے بھی رحمت کا حصہ جو ابھی جیسے تھوڑی در پہلے میں نے بیان کیا تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم یہ رحمت للعالمین ہیں آپ رحمت بن کر آئیں ہم بیان کرتے میرے آقا رحمت للعالمین ہیں آپ رحمت بن کر آئیں مگر اے عاشقہ نے ملاد ہمارے اندر رحمت کا جذبہ کہاں ہیں رحم کا جذبہ کہاں ہیں معافی کا جذبہ کہاں ہیں در گزر کا جذبہ کہاں ہیں مار دھا لڑائی جھگڑا توڑ پھوڑ یہ ہمارا حال ہے ہم سے ہمارا پڑوسی امن میں نہیں ہے ہم سے ہمارے گھر والے امن میں نہیں ہے تو مہربانی کریں یہ جو ایک مجموعی طور پر ایک رحمت کے عنوان پر رحمت للعالمین کا جو ہمارا عنوان ہے یعنی مین تو عنوان شاید کل ہی ہمارا شروع ہوگا انشاءاللہ تو جو اس کے ساتھ جو موضوع ہیں لیکن آج تو یہ رحمت للعالمین کیا صحیح فرمایا اور اس رحمت للعالمین کے حوالے سے کیا کیا اس میں مدنی پول آپ نے ایک پورا سکیچ کھیچا ہمارا تقابل اور پیارے آقا علیہ السلام کمال کا اخلاق یہ اشفاق بھا یہ دعوت اسلامی کا طرہ انتیاز ہے میں آپ کو بتاؤں دعوت اسلامی کا یہ جو تبدیلی والا جو انداز ہے جو آپ اور ہم جو بدلتے ہیں دیکھتے ہیں لوگوں کو دعوت اسلامی کا انداز یہ ہے کہ محض آیت روایت اور حکایت یہ صرف بیان نہیں کی جاتی اس سے نکلنے والے اسباق مقصد اور اس سے کیا ہدایت ملی یہ بیان کیا جاتا ہے اور پھر ہمیں موقع دیا جاتا ہے دعوت اسلامی کے مطنی ماحول میں ہونے والے بیانات اور یہ سلسلوں کے ذریعے کہ ہم اس پر سوچیں غور کریں یہ دعوت اسلامی کی خصوصیت ہے یعنی ہمارے جیسے اجتماعت ہوتے تو اجتماعت میں آنے والے کو سوچنے کا موقع ملتا ہے غور کرنے کا موقع ملتا ہے جیسے آج ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہم رحمت کے موضوع پر جیسے کہ ہم عرض کر رہے ہیں تو اب اس میں یہ جیسے میں نے آپ کو دو تین روایتیں بیان کی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے یقینا فضائل بے شک آپ کی خصوصیات یہ اس کا بیان لیکن رحمت کیا عام مسلمانوں کے لئے رحمت کیا ہے جانوروں کے لئے رحمت کیا ہے نباتات کے لئے جمادات کے لئے رحمت کیا جس کا میں نے بھی ساتھ جنان سے بیان کیا اسی طرح کفار کے حوالے سے رحمت کا جو موضوع اس سے کیا مراد ہے اسی طرح یہ اپنے بلکہ میں مدنی چینل کے ناظرین کو اگر اس میں مثال کے طور پر کوئی نہ ہو مغالطہ یا کوئی اسی غلط فہم ہی نہ ہو تو باقاعدہ اس کے اوپر جو روایت ہے وہ روایت میں بیان کر دیتا ہوں جس کا میں نے بھی کچھ حصہ بیان بھی کیا کہ حضرت ابو ری رضی اللہ عنہ بیان کرتے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ مشرقین کے خلاف دعا کیجئے آپ نے فرمایا مجھے لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا مجھے صرف رحمت بنا کر بھیجا جیسے اس سے پہلے میں نے بیان کی یہ پوری حدیث ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائی اس کے لئے دنیا اور آخرت میں رحمت لکھ دی جاتی ہے اور جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لائی اس کو دنیا میں زمین میں دھسانے اور اس پر پتھر برسانے کے اس عذاب سے محفوظ رکھا جاتا ہے جس عذاب میں پہلی امت مبتلہ ہوتی رہی ہیں یہ میرے آقا کی رحمت سے ان کو حصہ ملا ہے یہ ہیں رحمت لالالمین سارے جہان کے لئے رحمت بن کر تشریف لائے انتا فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں عیش جاوید مبارک تجھے شہدائی دوست آہا بہین آلہ حضرت بڑی پیاری بات فرما رہے کہ مسلمانوں تمہارے میں پڑ دیتا ہوں تو مشکل ہے اس لیے تمام مسلمانوں کے لئے تو پھر کیسی کمال ہمیشہ کی دنیاوی اور اخراوی دونوں طرف کے عیش ہیں انشاءاللہ سرکار کے دامن سے وابستہ ہو جائے تو آیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں انت فی ہم نے عدو کو بھی لی آدھا من میں انت فی ہم نے عدو کو بھی لی آدھا من میں عیش جاوید مبارک تجھے شہدہ آئے دوست عیش جاوید مبارک تجھے شہدہ آئے دوست کیا بات ہے مسلمانوں کو خوش ہونا چاہیے اس رحمت پر اور اسی وجہ سے ہم ملاد مناتے ہیں رحمت لی عالمین پر ایک کال بہت پیاری آئی ہوئی ہے مجھے بتایا جا رہا رہا ہے ایک سوال میرے ذہن میں مجھے سوال نہ رہ جائیں جنہوں نے کال علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد ارشد اتاری پیارے انگران شورا اور پیارے شفاق بھئی آپ کو ماہ ربی نور شریف بہت بہت مبارک ہو ماشاءاللہ مدنی چانل پر ایک اور بہت پیارا سلسلہ شروع کیا گیا ہے پیارے انگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ عالی حضرت ہی کے ایک بہت پیارے شیعر جس میں رحمت اللہ علیہ سلم ہی کو فریاد رسی کے لئے بکارا گیا اگر آپ اس کی بھی تھوڑی سی تشریف فرما دیں تو مدینہ مدینہ ہو رحمت اللہ علیہ ہائی دب گیا اب تو مولا بے ترہا سر پر گناہ کا بار ہے اب تو مولا بے ترہا سر پر گناہ کا بار ہے بہت اچھا شیئر لیا رحمت اللہ توجہ نہیں تھی شیئر کی طرف ماشاء اللہ مدینہ مدینہ اچھا لگا شیئر پڑھنا بھی اچھا لگا اور ماشاء اللہ توجہ دلانا بھی اچھا لگا رحمت للعالمين تیری دعائی دب گیا سارے جہاں کے لئے رحمت بن کر تشریف لانے دعائی جیسے یاد کیا جا رہا ہے خدارہ فریاد کر رہا ہے میری فریاد ہے اس میں تو دب گیا کس سے میرے گناہوں کا بوجھ بہت بھاری ہے اس کی دعائی ہے مجھے گناہوں کے بوجھ سے میرے گناہوں کی عدد سے مجھے نجات دے دا دو کہ آپ رحمت للعالمین تو یہ بہت اچھا شہر ہے ماشاءاللہ رحمت للعالمین تیری دعائی دب گیا رحمت للعالمین تیری دعائی دب گیا اب تو مولا بہت سر پر گناہ کا بار ہے اب تو مولا بہت ترہ سر پر گناہ کا بار ہے اچھا یہ ماشاءاللہ جو فیدان مدینہ میں جو عاشق رسول جمع ہیں کیا کس نیت بنتی ہے میں جنرلی نیت آپ سے کروا رہا ہوں آپ کا ذہن بنانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جیسے کہ بازاروں میں اونچی اونچی آوازوں سے باتیں کرنا چیخنا چلانا اللہ نہ کر اگر کسی میں یہ عادت ہو برائی کا بدلہ برائی سے لینا بات معافی اور در گزر یعنی جانے دا چھوڑ دو چھوڑ دو ماف کیا جاؤ ماف کیا چھوڑ دو کوئی بات نہیں یہ مزاج اگر نہیں ہے تو اس مزاج کو لینا اسی طرح اگر خدا نہ کسی کے اندر بھی عورت پر مارنے کی خدا نہ کسی اگر عادت ہے اچھا یہ ضروری نہیں ہے کہ شہوری بیوی کو مارتا ہو بعض اوقات بدبخت قسم کی اولاد ہے جو ماں باپ کو بھی مارتی ہے کم ہوگی لیکن ایسے بدبخت بھی ہمارے اور بے غیرت قسم کے بھائی ہیں جو بہنوں کو مارتے ہیں اللہ کی پناہ یہ درست نہیں ہے پھر وہ شہور جو اپنی مردانگین کے گھمن میں آ کر اپنی عورتوں پر زیادتی کرتے اور انہیں بلا اجازت شرعی وہ مار مارتے ہیں اللہ کی پناہ اگر خدا نہ کہا کسی میں یہ چیزیں ہیں خادموں کو غلاموں کو نوکر چاکر کو مارنے پیٹنی کی عادت ہو حتیٰ کہ اپنی اولاد کو بھی اگر غیر شریعت مارنے کی عادت ہے اگر ہے کسی میں ہوتی ہے بات ہوگا ایسا سر پھرے ہوتے ہیں عجیب و غریب قسم کا مطلب کہ فوراں سرکیٹ ہو جاتا ہے فوراں سپارکنگ ہو جاتی ہے ان کا بلب شاٹ آجاتا ہے تھوڑی سی بات ہوتی ہاتھ اٹھ جاتا لات مار دیں کوئی چیز پڑی کوئی تو اٹھا کر پھینک مار رہے عجیب و غریب مزاج ہوتا ہے اور گھر میں دہشت پھیلی ہوئی ہوتی خوف پھیلا ہوتا اچھ ایس سر پھرا سا کوئی ظالم قسم کا آدمی ہوتا ہے اللہ کی پنا اگر خدا نہ کرتا کسی میں اس عادت ہے تو آج یکم ربی لویل میرے جشنی ولادت ہم خوشیاں منانے کے لئے جمع ہوئے ہیں یہ اور اس طرح جو بھی بری عادت اللہ نہ پال کر بیٹھے ہیں آج نیت کہلے صحیح یہ میں انسان ہوں میں انسان ہوں انسان میں رہ רہا ہوں تو انسانیت کے ساتھ رہوں انسان ہوں انسان ہوں انسانیت کے ساتھ رہوں انسان ہو انہ لو ہیوانیت والا انداز کیوں اختیار کر اس وقت شرم آنے چاہئے تو تو یہ بس اللہ ہمارے دل میں رحم ڈال دے جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا تو میں نے کہا آپ کو ایک نیت بھی کرا لوں تاکہ آپ فیدان مدینہ آئیں ماشاءاللہ مدنی چینل پر آج پہلی ربی الاول ہے اور بہت بڑی تعداد ہو سکتا ہے عاشقہ نے میلاد کی ہو خدا نہ کہتا کہ یہی عادت اسی طرح کی عادت ہیں چکنے چلانے کی بلڈنگوں میں چکتییں چلاتی ہیں پڑھو سے پر چکتی چلاتی ہیں کام والیوں پر چکتی چلاتی ہیں اور پھر جی ہاں محضرت کے ساتھ ایسی عورتوں کے بارے میں سنا آئیں سنا آئیں کولے بھی آئی ہیں جو اپنے شہروں پر مارتی ہیں ہاتھ اٹھاتی ہیں یعنی بچوں پر بھی جو مطلب کے سختی کرنی ہے اس کا بھی ایک طریقہ کار بیان کیا گیا ہے تو اگر خدا نہ کہتا ایسی عورتیں بھی ہیں تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی عادتیں دلوس کریں یعنی کہ سرکار فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ نرمی اختیار کرو نرمی کا ہونا ہے نا یہ بہت ضروری ہے تو رحم کریں اپنے اندر رحم پیدا کریں اور چکنا چلانا یعنی جو بھی ہو ایسا بھائی ہے ایسی بہن ہے ایسی ماں ہے ایسی بیوی ہے ایسا شہر ہے ایسا باپ ہے جس کا میں نے بیان کیا اگر ایسی عادتیں کسی میں بھی ہیں چاہے وہ مفیدان مدینہ میں یا مدنی چینل پر یا سوشل میڈیا پر ہیں فیل فور اپنی عادتوں کو درست کریں اگر ایسی کو اللہ نہ کرے ذہنی بیماری ہے تو اس کا علاج کرائیں اس کا علاج کرائیں اور اگر واقعی ایسا ہے کہ لوگوں کو عذیت و تقلیف دینے سے باز نہیں آتے تو پھر ایسا کام نہ لیں اپنے ذمہ جس سے لوگوں کو عذیت و تقلیف ہوتی ہو اللہ نصیب کرے اور ہمیں رحمت لیلعالمین صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کا حصہ اور فیضان عطا فرمائیں آپ نے کہا بیماری ہے اس کا علاج کرائیں تو یہ بیماری نہیں باز وقت ہوتی ہے لوگ مطلب کہ وہ شوٹ ٹیمپر ہوتے ہیں اس کا بھی علاج ہوتا ہے اور فوراں مطلب گرم ہو جاتے ہیں باز وقت کہتے ہیں بلڈ پریشر ہے یا یہ ہے تو یہ علاج کرائیں اچھا اور اچھا گھر میں بھی رہنا ہے تو گھر میں کونسا بندہ چار دیواری کے اندر رہتا ہے صحیح انسانی ہے وہاں بھی اچھا اب ایسا تو ایسا نہیں دیکھا کہ گھر میں کوئی بھی نہیں ہے اور اس کا گصہ آ گیا تو اس نے دیوار پر سر دے مارا اور لوٹ پوڑ ہو گیا اور یہ سب ہو گیا یہ گصہ نکالتے بھی بندوں پر یہ ہیں سامنے کوئی انسانی ہونا چاہیے جس پر ان کا گصہ نکلتا ہے بعض لوگ چیزوں پر بھی نکالتے لگے انسان وجہ بنتے ہیں اچھا انسان ہے اچھا اس کو کرنی کچھ نہیں سکتا تو ٹیبل توڑ دے گا گلاس توڑ دے گا یہ سب کریں گے اچھا کسا نورمل آدمی اب نورمل قسم کا ہو جاتا ہے گھر میں خوف پھیل جاتا ہے اچھا آپ نے کہا رحم پیدا کریں تو کون ہے جو کہے گا کہ میرے دل میں رحم نہیں ہے میں تو بڑا رحم دل ہوں عادت نہیں دیکھ اس کا کیسے جج کرے کہ میں رحم دل ہوں یا نہیں ہوں سرکار کی سیرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سامنے رکھے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا انداز کیا تھا تو وہ انشاءاللہ اس کا اندازہ ہو جائے گا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا انداز کتنا خوبصورت تھا کہ اگر کوئی مطلب کہ آقا سے ارز کرتا ہے آقا کوئی بات کرنی ہے ہاتھ پکڑتا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کہاں بیٹھنا ہے یہ آقا کی رحمت تھی سرکار کی رحمت آپ نماز پڑھا رہے ہیں فجر کی نماز بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے میرے آقا نے سورہ فلک اور سورہ ناس یہ دو سورتیں فجر کی نماز پڑھائیں اور نماز مقتصر ہو گئی تاکہ اس کے بچے کو جو تشویش ہو رہی ہے اس کی ماں اس کے بچے کے پاس چلی جائے یہ سب رحمت نہیں تو کیا ہے یہ چیزیں ہیں یعنی ایک شخص نے دیکھا کہ کتہ پیاسا ہے اس کو پیاسے کتے کو پانی پلانے والے کے لیے مغفرت کی بشارت ہو گئی یہ رحمت ہے کہ آپ کو جانور پر بھی رحم آتا ہے یعنی کہ جانور پر رحم آئے میں نے جاتا کہا کہ لوگوں تو اپنے پالتو جانور گدہ جس کے درے کمارے ہوتے ہیں اس کو مارتے ہیں اپنے سوالیوں کو مارتے ہیں اس عقل کا آپ نہیں کرتے اسلام کا کتنا پیارا اصول اور پیارے آقا کی مبارک سیرت سے آپ نے کئی واقعات بھی بیان فرمائے اور بھی کئی ہیں بکری پر رحم کرنے کے حوالے سے اور ایک صحابی نے جسے عرض کیا مجھے رحم آتا ہے تو اس کو اپریشیٹ کیا کہ اچھی بات ہے رحم آتا ہے تو یہ اسلام ہے بعض لوگوں کو یہ سینس ہی نہیں ہوتا احساس ہی نہیں ہوتا کہ جانور پر بھی کچھ ظلم ہو سکتا ہے ظلم تو انسان پر ہو سکتا ہے جانور ہے جیسے ہمارے بکرائیت کے اندر جانور زبا کرنے کے بعد پھر اس کے اندر چھورا گھو پہ گئے اس کو تھنڈا نہیں ہوتا یہ سب مطلب یہ یہ رحم نہیں ہے رحم یہ ہے کہ جو ایک شریعت نے جانور کے زبا کرنے کا جو ایک طریقہ بتا کر لیا اب اس کو تھنڈا ہونے دیں اس کو تکلیف نہ دیں تو بہت ساری چیزیں ہیں کہ اگر ہم اس کو اگر ڈسکشن میں لیں تو پتا چلے کہ رحم ہے کیا رحمت ہے کیا ظلم ہے کیا اور اس طرح کی چیزیں ہیں یارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دور جاہلیت کو ایسا ختم کر دیا اور نور نور کر دیا سارے اخلاق مکاری میں اخلاق عدب احترام پیار خندہ پیشانی محبت سے پیش آنا یہ سارے معاملات آپ کے ذریعے آگے پہنچے رحمت العالمین کا یہ بہت اہم پیل ہوئے شفاق بھائی کہ قفور و شرک میں مبتلا لوگوں کو یعنی جو قفور و شرک کے اندھیرے میں تھے انہیں توحید کا نور نصیب کیا یہ آقا کی رحمت ہے بنیادی طور پر کتنی بڑی رحمت ہے جو انتیاہی ظاہری اور باطنی غلازتوں میں گھرے ہوئے تھے بوری عادتوں میں گھرے ہوئے تھے ان کی تہذیب کو بدل کے رکھ دیا اور ایک دوسرے کی جان کے دشمن کو جان کا محافظ بنا دیا یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا حصہ تھا یہ سب آقا کی آمد کی برکت تھی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی رحمت للعالمین کی اس دنیا عاب و گل میں آمد ہوئی اور اس کا نقشہ بدل کے رکھ دیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نقشہ بدل گیا بلکل لوگوں کی طبیعتیں بدل گئے ہم لوگ آج کہتے ہیں کہ جناب معاشرہ بہت عجیب ہے ہم کوشش کریں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو سامے رکھ کر کوشش کریں اور نیکی کی دعوت دیں انشاءاللہ ہمارے گھر میں اور ہمارے آس پاس میں بھی نقشہ بدل جائے گا لیکن پہلے ہم کو بدلنا پڑے گا وہ 63 مبارک سال ہیں اس میں دیکھیں تو 40 سال ابتدائی آپ نے اپنے کردار سے ہی سمجھایا پہلے خود کو ثابت کیا لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو صادق ہیں یہ تو امین ہیں وہ لوگ کے جو صداقت امانت کا مفہوم نہیں سمجھتے تھے ایک دوسرے میں کہیں دیکھتے نہیں تھے لیکن اس کو اپریشیٹ کیا انشاءاللہ کل سے ہم آپ کو سنائیں گے کہ دور جہلیت میں اور دیگر عدوار میں جو بری عادتیں تھی کن کن چیزوں کو کس کس انداز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک کردار سے دور فرمائے آج ہمارا موضوع ایک رحمت کو فوکس ہم کر رہے تھے اور رحمت ہمارا موضوع تھا اور انشاءاللہ کل سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کی آمد سے جو خاص خاص اہم باتیں مزید اور بھی بہت سارے موضوع آتے ہیں لیکن چند موضوع ہی لیں گے کہ پھر اس میں ہم ظاہر کریں گے کہ اس موضوع میں یا یہ عادت جو معاشرے میں تھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور آپ کے ارشادات سے اس میں کیا کیا تبدیلی واقع ہوئی ہے انشاءاللہ کل ہم ارز کریں گے کالز لیں کچھ کالز ہوں تو بتا کالز لیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نگران شورہ سے سب سے پہلے ہماری مطلو جشنہ ولادت کا مہینہ سال بہت بہت مبارک حضرت میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے ہمارے نبی کریم کے سارے میں مطلو دو دیانات ابھی دیئے تھے ایک دیانات بازار کے حوالے میں تھا حضرت میرا سوال یہ ہے کیا ہمارے نبی اوچھی آواز میں بات کا محسن نہیں کرتے تھے کیا ہم ان کے امتی ہیں یا بازار میں بیٹے ہوئے ہیں یا کوئی دوست جا رہا ہے یا کسی سے کام ہے کیا ہم ان سے آواز میں بات کر سکتے ہیں اس کے بدلے میں کوئی مدنی پھول ارشاد کرمائیں جزاک اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ نہیں چیخنے چلانے سے تو آپ بالکل اپنے آپ کو بچا لیں اور نبی رحمت صلی اللہ وبرکاتہ علیکم کی اس پیاری و خوبصورت ادا جو ہمیں ام المومنین سیطن عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے ہمیں بتائی کہ آپ چیخنے چلانے کا بازاروں میں انداز میرے اقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ تھا بس آج ذہن بنا لے گا ہم نے بھی بازاروں بیٹھ کر چیخنا چلانا نہیں ہے چیخی کہہ رہے ہیں کہ اب کوئی دوست جا رہا ہے اس کو بلانا ہے تو کیا کرے اب انہوں نے بھی دل پہ لیے بازیب تہزیب ایسے بلائیں تہزیب اٹھ کے چلے جائیں ضرور ہے چیخنا ہے تو کوئی اور ذریعہ اختیار کریں چیخنا چلانا میں نہیں کہتا کہ اگر یہ زور سے آواز دیتے تو یہ اسی چیخنے چلانے میں آتا ہے یہ میں نہیں جانتا ٹھیک ہے نہ میں اس کی کوئی شراب آیان کر سکتا ہوں نہ میں وزاعت کر سکتا ہوں لیکن بازاروں میں جس کو چیخنا چلانا کہتے ہیں نہ اس سے ایوائیڈ کرنا بہت ضروری ہے قول دیں ماشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ہند کے شہر کانپور سے شاہد اتاری اشفاق بھائی ماشاءاللہ آپ کا انتظار تھا کہ کب لائف مدنی چینل پہ آپ آئیں ماشاءاللہ آج آپ آگئے ماشاءاللہ آپ نے جو منقبد پڑھی سو سالہ ارسے علی حضرت کی پورے بریری شریف میں ایسی گنجی ایسی گنجی پورے ہند بھر میں ایسی گنجی یہ ماشاءاللہ دل خوش باغ مدینہ ہو گیا اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے سارے مدنی چینل والوں کو سلامت رکھے بالخصوص ہمارے پیر و مرشد کو سلامت رکھے مقفرت کی دعا فرمائے ماشاءاللہ یہ واقعی اللہ کی رحمت ہے کہ یہ پڑھنا بہت اس کو سرہا گیا اللہ کریم قبول بھی کرے اور آل حضرت کے فیضان سے مزید مالا مارکہ کرے ماشاءاللہ جی کال دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جناب محسن خانہ تاریبات کرنا ہوں ماشاءاللہ عزوجل و آپ سبی حضرات کو پوری دنیا کے تمام حضرات کو مدنی چینل کے ذریعے ماہ ملاد بہت بہت مبارک ہو اور سیدی آپ نے آج بہت خوبصورت نیا سلسلہ جو شروع کیا ہے رحمت اللہ وبرکاتہ اس کی بہت بہت مبارک الحمد اللہ بالعالمین اللہ مدنی چینل کے ذریعے تمام عاشقان ملاد پر رحمت کے برسات ہو مرشد اتار پر نور کے برسات ہو سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت شکریہ حسلہ فرمانے کا بہت شکریہ کال دے دیں ماشاءاللہ رحمت اللہ بہت پیار حاج عمران اتار دام برکات اللہ کی تربیت مرحبہ ماشاءاللہ اللہ پاک صحبت کو سلامت رکھے ایک سے ایک موضوع لے کر آتے ہیں اور مطالعہ بھی آپ کو کرنا پڑتا ہوگا کبھی دوپیر میں بیانے کبھی رات میں بیانے تو کیسے کرتے ہیں سب مطالعہ مطالعہ کی بگر تو پڑھنا تو پڑھتا ہے ماشاءاللہ لوگ خوش نظر آرہے ہیں مبارک بات دے رہے ہیں ماہ نور کی آمد ہے لگ رہا ہے کہ خوشی کی لہرے دوڑ گئی ہیں دنیا بھر میں ماشاءاللہ بھی امیل سنت کی زیارت ہوگی اور خوش ہو جائیں انشاءاللہ جلوس میلات کے مناظر بھی دیکھیں گے انشاءاللہ یہ سوالات اور اس کے جواب بھی شروع ہوگا جب تک جلوس کے ہم مناظر میں نے جذبہ دیکھا ہے یہ اتنی دور دور سے میرا خیال شاید ہر سال آتے ہیں باروین شریف میں یہ اور ہزاروں کی تعداد میں آتے ہیں ماشاءاللہ اور ماشاءاللہ پھر یہ میرا خیال تین دن کے لئے شاید یہ آئیں نو دس گیارہ نو دس گیارہ اور اس کے بعد یہ پھر دوبارہ جائیں گے انشاءاللہ آپ بھی جا کر اپنے گلی کچھوں محلوں کو سجا کر خوب جشنیں بلا دیتی خوشیاں مانا انشاءاللہ ماشاءاللہ ملے سنت کی زیارت ہو رہی ہے کیا بات